عدلیہ عدالتوں میں بہت نظر آ رہے ہیں چلے کے اثرات ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں یہ سردار رازک صاحب پیش ہوئے ہیں یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کیس کوئی ضرورت سے زیادہ ہی میرا خیال ہے ہو گئے ہیں اور آج جو اعتراض لگایا گیا تھا وہ سردار رازک صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے وہ اور روز کر دیا اور امید ایک لگے گا میری درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے فرضا ہو کہ میرے خلاف کیونکہ بہت ایک لگا پر کیس ریجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ کیے گئے ہیں چلہ کے دوران جو شیئر میں نے دیکھے ہی نہیں لس بیلا میں نے نہیں دیکھا چونکو کس کس شیئر کا میں نام نہیں اور اللہ سے امید ہے اللہ مدد کرے گا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے جو ہار نہیں مانتا اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور اللہ ہماری مدد پہ ہے اللہ نے مشکل حالات سے ہمیں نکال کے لائے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ سیاست نہیں کرتے جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن ہم ہی سیاست کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب ملکی سیاست کو کس طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں اور ایک اہم چینل سے ہیں آپ مجھے بتائے کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملکی سیاست کدھر جا رہی ہے دیکھیں یہ مشکل سوال کر رہے ہیں شاید مجھے میں نے میڈیا پہ پڑھا کہ پندرہ تاریخ کو سپریم کورٹ میں نے نوٹس دی ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن احترام میں میں چلا جاؤں گا ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا کیونکہpection جو ہے وہ پارٹیوں کی درمیان ہونا نے چاہیے الإلیکشن سیاسی پارٹیوں کی درمیان ہونے چاہیے عدارے اور پارٹیوں کی درمیان نہیں ہونے چاہیے عدارے جو ہیں وہ قابل اطرام ہیں بہتر ہیں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے عوام اب سیاست دان سے زیادہ سنا light دو یادی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے سو اکیس تحریف کو وہ آیا بائیس کو میں آیا سو اکیس ہی کو میں آیا میں بھی اکیس کو ہی آیا سو دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز زین ٹکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزید بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کروں